ہرائیں گا کرنے سجر علی وقار زامن ہے آج کی تاریخوں کا یہ اعتراف ہے کہ ہم ایلے دنیاں جو تغریر کے اس ناختم ہونے والے اس کلسلے کا ایک اہم جوز ہیں زیوکار یہ اعتراف ہے کہ ہم ذمہ دار ہیں ان بدرتے ہوئے حالات ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں ان بدرتے ہوئے مناتے ہیں کہ جن کو دیکھتے ہوئے میں مہبے حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی ترقی کے اس شام میں انسانیت کا دھوٹا ہوا یہ صورت امن کے علم برگار اور بین و لفامی بڑھتی ہوئی انسانی حکوم کی تنظیم ہے مگر تبیر تاریخ میں ظلم و بربریت کی بڑھتی ہوئی یہ داستان ہے بدرتی ہوئی دنیا میں پامان ہوتے ہیں انسانی حکوم صدرالی و لفامی برگار یہ اعتراف ہے کہ وجود کی تصویر میں کیا بدلا ہے ہماری موز اور خواہشوں پر بڑھتی ہوئی ان ناسائشوں پر گھتا ہوا ہمارا یہ ایمان ہے صدرالی و لفامی برگار یہ سوال ہے کہ وجود کی تاریخ میں کیا بدلا ہے حرمتِ رسول کی خاطر گستاخِ رسول کی جان مگر حرمتِ رسول میں قرمہِ حفظہ کرنے سے گنگی ہوتی یہ زبان صدرالی و لفامی برگار یہ اعتراف ہے کہ آج کی دنیا میں کیا بدلا ہے صدرالی و لفامی برگار یہ اعتراف ہے کہ آج کی دنیا میں یہ بدلا ہے کہاں ٹوٹی ہے ہماری زنجیریں کہاں بدلی ہے ہماری تفتیریں بطن تھا ہمارے ذہن میں زندان نہ تھا چمل خوابوں کا اس قدر ویران نہ تھا کب تک چاٹیں گی ہمارا خون یہ مشینیں کہ بنیں گی رشکِ جنت یہ زمینیں مگر صدرالی و لفامی برگار مسلط ہے سروں پر رات اب تک کہ نہیں بدلی صورتِ حالات اب تک منظر ایک بار پھر بدلے گی کہ ایمان کی کیفیت ایک بار پھر بدلے گی کہ صدرالی و لفامی برگار محوی حیرت کر دینے کو یہ دنیا ایک بار پھر بدلے گی کیونکہ صدرالی و لفامی برگار یہ امید ہے آسمہ ہرگہ سہر کے نور سے آئی نہ خوش ظلمت داک کی سیماکتا ہو جائے گی کیونکہ آنکھ جو دیکھتی ہے وہ لفیاس سبتہ نہیں مہوی حیرت ہوئی کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی آج ہمارے پھر بدلے گی مزدو ترپائیس ہو کر زمین میں سربستہ آزد کو ہندوشت کیا علیوہ کار میں آج پہ روزی سبسیان پھل روگا رہا ہوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسی ایسی اجادات اور انقلابات کیا جس نے دنیا پر سکتہ پائی گئی گیا دنیا میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی تصمیر بن چکی ہے علیوہ کار بات سے بہاں تک نہیں رہی کیونکہ رات ابھی باقی ہے کہ بات ابھی باقی ہے علیوہ کار میں ہو ہی انسان ہوں جس پر پریشتہ ہو سید و سبوں تھے مگر آج مگر آج میری سوچوں کے اڑان جذبوں کی پڑھن پروان اور قلبان حضر کی قوان کے آگے یہ کہنے پہ مجبور ہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آسکتا نہیں مہر حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی شکریہ بہت شکریہ اب ہماری امیہ مطابعہ ہے شبیہ کہ دنیا بدلتی رہتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہ تبدیلی کسی مقصد کی طرف جاری ہی ہے یا اس میں رقاوٹ پیدا کر رہی ہیں یہ تبدیلی ہماری کوششوں اور عمل پر مصر ہیں اقبال علیہ بتاتے ہیں کہ اگر ہم اپنی خودی کو بہت جانیں ہم اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کریں تو یہ دنیا بدل سکتی ہے حضرین محکر یہ دنیا بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک رون باغ میں اشارت کرمایا وَنَلَيْسَلْا اِنسَانَا اِلَّهَا سَوَ انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کے لئے اس نے کوشش کی ہے حضرین محکر اقبال کے نزدیک ہر تبدیلی کی جارت انسان کی خودی ہے اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنی صلاحیتوں کو بہت جانیں تو یہ دنیا آگے چاہ سکتی ہے حضرین محکر یہ دنیا تبدیل ہو سکتی ہے افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر حضرین محکر یہ ملت کے مقدر کا صدار آگی اگر ہم ماضی کے سنہے باپ پر نظر پڑھائیں تو یہ دیکھنے کو ملتا ہے مسلمان احمد قبرد پر ڈھوپی ہوئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں غلامی کے سنچینوں میں جگٹے ہوئے تھے پھر مشرق کے اوپر تنوجہان شائر مشرق علامہ محمد اقبال نے ان کو اچھا کر دیا ان کو بتایا اپنے اندر ابو قبر جیسے بتا کر اسمان جزی صحابت علی جزی بہادری عمر جیسا قطعہ تلاش کر گئے تم اپنا نا اپنا مطاف بنا سکتے ہو اور پھر یہ دیکھنا تھا مسلمان احمد صحابت علی جو بڑھے تو بڑھتے ہی چلے گئے انہوں نے کئی صدیوں تا جس دنیا پر حکومت کہی دشمن کے کاغوب میں دلیا میں بڑے دھڑا دیئے کیسے پسرو جیسی بڑی بڑی صدرہ ہو اپنے پاؤں کلے لون دیا لیکن جان بے صدر لیکن میں آج کے دو جمانوں کو جب اکبار کی شاہینوں سے ملا کر دیکھتی ہو تو یہ افسورتی کے سباہ کچھ نہیں ہے کیونکہ وقت نے پڑھا کھایا اور ہمیں بتایا کرتبا کے پچھوں کھانے چلے بغضات کا سارا ان پڑھات میں رہ گیا اور فلسلی کے مسلمان بدد کے لیے پکاتے رہے ہیں بندے ہوا کے سر سے چادر کھینچ لی گئی لیکن بچوں کو اپنے نمس سلام دیا گیا اور اکبار کے شاہین خاموشی کا نبادہ اور در فلسلی نمس سوٹے رہے میں وہ ہوں جو مشکل گھڑی میں آسمان کی جانب رب کے سامنے دامن پھیلانے کی بجائے یہ ہوتو نساراں کے دروانوں پر کھڑے ہو کر بھوٹ کا تلک گاہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ ہوں جو میدانے جم میں نعرائے تقبیر پڑھنے کی بجائے نعرائے تقبیر پڑھ کر کفار کو نشتوں نہ بھوٹ کرنے کی بچائے فلسطین کی حال پہ ذات اور قضا کی اچھیخوں کو کار پر خاموش بیٹھا ٹک ٹک ٹوک پیٹ بوک اور انسٹرگرام پہ مردہ دینی بے حیائی اور مردہ ضمینی کے فلسفے جھاڑتا ہوں تک ملے تمنہ کے لئے ورنہ رنگیت خیالنات سے کیا ہوتا ہے جنابی سر اگر سرسید احمد خان سماجی شعور نہ پیدا کرتے مسلمانوں کے لئے اگر سرسید احمد خان اس تعلیمی شعور پیدا کر کے مسلمانوں کو برطانوی حکومت کے ساتھ تابت کرنے کی حکمتِ عملی پر پیدا کرنے کا مشورہ نہ دے اگر علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے ایک قومیت کا نظریہ نہ دے اگر ملانہ محمد علی جوہر مسلمانوں کے لئے انلک قومیت رحمائی نہ کرتے تو آج آج مسلمان برے سرگیر میں گلانی کرتے اگر مدالوں کو رپورٹ سے کنٹرول کرتا ہوں میں سمندر کی موضو اور محروف پر بحری بھیڑے چلاتا ہوں میں آناتے چراہی کے اس نماز سے برد گودھے پیل کرتا ہوں اور زمین میں پھیلے یورین یک کو لپسان سے اپراہل سے گلانے کے بعد میں نے ایک بٹن دبارا تو چانگی کے پہاروں نے اپنا رب بدل دیا تو میں میں کیا کہہ رکھتا ہوں کہ میری شان سے بحلو پر کامتا ہے شکر کامتا ہے حکر کامتا ہے انہیں لوگی یہ کیا کہ آگے انعصر کا کلب و جگر کامتا ہے انعصر کا کلب و جگر کامتا ہے صدی زیباکار ہماری زندگی سراغ کا انقلاب ہے ہر لنکھا سبیون پتیر ہے ماضی کی نمکن باتیں آدمکن ہو گئی ہیں اگر انسان اپنی خدادرہ سراغیتوں پردہ ہی ازار کو بھروئی کار نہ لاتا تو جنگلوں کے غائر اس کا نشیمن جنگل جانل اور پھر اس کی خراب ہوتے لیکن یہ انسانی جتب ہے کہ اس میں تلاشو جشتجو کا جذبہ ہے جو اس سے مصدر ترقی کی راہ کر جانزن لکھتا ہے حراب اور نابرائی خراب یہ مشتخاب کہاں خراب میں سمائی ہے یہ مشتخاب کہاں خراب میں سمائی ہے صدی زیباکار میں ترقی کے اس دور میں جب پاکستان کا نظر ڈالتی ہوں تو قدرتی آراد ہوں یا معاشی بتھا لیں مشرقی تقاضی ہوں یا سماجی مشکرات تمیروں ترقی کے اس دور میں جدیر تقنال ہوگی کے اس دور میں دوسروں سے آگے بڑھنا ہے معاشری، مشرقی اور علمی ترقی کی تاکتان ڈکپ کرنا ہے اور کاسا گھڑائی کو ترکر یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم زندہ پر ہوں ہیں صدی زیباکار تمیروں ترقی کا ایک کارما اسے صورت طرح حدما ہو سکتا ہے اگر اس میں نوجوان زینوں اور عرب میں ترکنے والوں کی ہمارے ترقی کی ضرقیاں محض ایک خواب اور تحیل تھی اور آج جب ہم اقبال کے ان اشار کو پڑھتے ہیں تو ہم اپنے دور میں ایک حقیقت کو دیکھ رہی ہیں وہ سائنسی انقلاب جس کا ذکر اقبال نے کیا تھا وہ آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے آلی وکار سائنس نے ہمیں خیرت کے سمندر میں جبو دیا ہے صدی آلی وکار آج ہم ان تمام شامدار ایجادات کا حصہ ہیں جو کارتا کھانے محض کی تابوں میں پڑھا تھا ہر روز نیا تجربان نیا ایجاد نیا موجزہ لے کر آتا ہے آلی وکار آپ کبھی سوچیں کہ جب ایک انسان صرف چاند سو سال پہلے اس زمین پر چلتا تھا تو اسے یہ دنیا کس قدر سادہ دکھائی دیتی آلی وکار آج اگر ہم کسی پرانے انسان کو واپس اس دنیا ملاتے ہیں تو وہ گھڑتوں سکت یہ سچائی تسلیم کرنے کو تیار نہ ہوگا وہ یہ سمجھ کی نہیں پائے گا یہ وہی دنیا ہے جس سے وہ کبھی حصہ ہوا ہماری لذکار ہے جو انسان کو اپنی حالت سے بلند ہونے خودی کو بلند کرنے اپنے خوف کو لذکارنے اور خود اعتمادی سے عظمت حاصل کرنے کی ہمت پکھتا ہے جنہوں نے اس ہمت کی ایک مثال لینسن منڈیلا ہے جنہوں نے دلوبی افریقہ کی تاریخ کا رخ بڑھا جو دوسری مثال جنہوں نے ہیڈلک اور شکست تیسری مثال سندر آزم ہے چوتھی مثال سکرات ہیں پانچویں اور سب سے آلہ بہتری مثال حضرت حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہوں نے دنیا کو جہالت کے اندھیروں سے نکال کر دین کی روشنی سے منغر کر دیا کہ صدر دی وقتار یہ موجین کیا ہے تلوار ہے خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے خودی کیا ہے رازِ ضرورِ حیات خودی کیا ہے بیداریِ کائنا عمدان اکبال کی الانکار خودمرانوں جاگیرداروں اور انساف کے علم برداروں کے لئے بھی ہیں کہ اگر حمد ہے تو پھر دوسر بری پیدا کرو اگر حمد ہے تو پھر دوسر بری پیدا کرو وہ خودمران جو مغرب سے آگے سرچکائے ہمہ تک دھوش کھڑے ہیں اور مغرب سے آنے والی اور مغرب سے آنے والی امرار کو بھی تو اپنا سرمایے رکھا سکتے ہیں ابھی عشق کے امتہاں اور بھی ہیں کھو گرا ایک نشمن تو کیا گم مطابع دیا ہو فقا اور بھی ہیں تو شاہی ہے پرواز ہے کام دیرا اور ہماری پرواز یہ کہ میری نوائز جوپ سے شور حریم ذات میں گلگلا ہائلہ ماہ پتدہ سفات میں بھولو فرشنے عصیر میری تفیلات سے اور میری نگاہ مکھلو دیری تجلیہ سے بھولو فرمزن کاروانی بہار ایرم بندرہ دامنی کو حسار گلو مردی سوکو زلو مستن شہیدی ازل نارا پونی کفرن جہاں چھکڑا ترگائی لنگ میں نبو کی ہے دردش گلی سنگ میں پھرزانی بی 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 ہوا میں سور کہتے نہیں آشیاں میں تہیر مجھے کو حسار چکتی ہوئی اتکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی پھسلتی سنگلتی ہوئی دری پیچھ کھا کر نکلتی ہوئی یکی جب تو صرف چھل دیتی ہے پہارے کو بھی چھل دیتی ہے ذرا دیکھوے ساکیوں لالا فان سناتی ہے یہ زندگی کا پرام بنا دے مجھے ہو میں پردہ سوز کہ آتی نہیں جس لگو بوزو یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکے خودائی یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوکے خودائی دولین ان کی ٹھوکر سے سہرا ہو گیا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے راہی دو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو اور جب چیز ہے لذت آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور پشائی خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے خیابہ میں ہے منتظر لالا کب سے کبا چاہیے اس کو پونے عرب سے کیا تو نے پڑھتا نشینوں کو یکتا کیا تو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں آدھانی جہر سے باطل کو مٹایا ہم نے نوے انسان کو گلامی سے چھڑایا ہم نے تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں سفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے نوے انسان کو گلامی سے چھڑایا کس نے میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تھے تو آبا ہو تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے متظرے پڑھتا ہو دا شاہ بشارت دا شاہ بشارت دا شاہ بشارت مدھ سنو خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے پشی انکوں کی کعبے کی نگہ بان گئے منزلے دہر سے اونٹوں کے ہوتی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے خندصن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں خندصن کفر ہے احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی تومیت کا کچھ باز تجھے ہے کہ نہیں شور ہے ہوگر دنیا سے مسلمان آبود ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنو یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے آبود یوں تو سید بھی ہو میرسا بھی ہو افہان بھی ہو یہ تو سید بھی ہو میرسا بھی ہو افہان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو تم فقط تیری طرف کار ہوئی اور تیرے لیے زہمت کش پی کار ہوئی کس کی شمشیر جہاں گیر جہاں دار ہوئی کس کی تطبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی کسی حیبت سے سنم سہمے ہوئے رہتے تھے موکے برگر کے ہوا اللہ احض کہتے تھے موکے برگر کے ہوا اللہ احض کہتے تھے مقامی سہر و شام پھرے نئے توحید کو لے کر سید بھی جان پھرے کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے اور مانون ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے دشت تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے سپائی دہت سے باطن کو مٹایا ہم نے نوئے انسان کو ہنانی سے چھڑایا ہم نے تیرے کا عبیت جبینوں سے سجایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر کہ ہم سینی دلہ ہے کہ وفا دار نہیں ہم وفا دار ہوئے ہیں تم تو دن دار نہیں امتیں ہو بھی ہیں ان میں تنہ دار بھی ہیں ان میں تنہ دار بھی ہیں ان میں تاہل بھی ہیں غافل بھی ہیں خوشیار بھی ہیں سینکروں ہیں کہ ترے نام سے بے دار بھی ہیں رحمتیں ہیں تیری اگیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر بچ سلم خانوں میں کہتے ہیں مسلمان گئے ہے خوشی ان کو کہ قابے کے نگے بان گئے منزلیں دہر سے ہونپوں کے خودی خان گئے اپنی بغلوں میں دبائے ہوئے قرآن گئے ہم در میں خود رہے ہیں احساس تجھے ہے کہ نہیں اپنی تحیید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں یہ شکایت نہیں ہے ان کے خزانے معہور نہیں میں پھر میں جنہیں بات بھی کرنے کا شعور کہہ تو یہ ہے کہ تُس قادر کمیلے بھورا قصور اور بے چارے مسلمان کو فقط وعدہ احمور اب دول تاک نہیں ہم پہ انا یاد نہیں بات کی کیا ہے کہ پہلی سمتہ رات نہیں کیوں کو سرمانوں میں ہے دولت دنیا نالا تیری قزرت تو وہ ہے جس کی نہ حد ہے نہ حساب تجھے چاہے تو اٹھے سینہ سہرہ سے حباب رہنوے دشت میں تیری زدہ موجہ سراب تانیر اڑیار ہے رسوائی ہے ناداری ہے کیا تیرے نام پہ مرنی کا عبر سخاری ہے بنی اڑیار کی اب جہنمالی دنیا رہ گئی اپنے لیے اے خیالی دنیا ہم تو مستق ہوئے اوروں نے سبھالی دنیا پھر نہ کہنا ہوئی توہین سے خالی دنیا ہم تو جیتے تھے کہ دنیا میں تیرا نام رہے کہیں ممکن ہے کہ ساکھی نہ رہے جان رہے یوں زیاں کار بنوں سود پراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے ضمے دوش رہوں ہم نہ آیا میں بھی کوئی گل ہوں کے خاموش رہوں نالے گل گل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں کیوں زیاں کار بنوں سود پراموش رہوں فکر فردانہ کروں مہوے غمے دوش رہوں نالے گل گل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں ہم نوا میں بھی کوئی گل ہو کے خاموش رہوں جردہ موز میری تابت سخن ہے مجھ کو جردہ موز میری تابت سخن ہے مجھ کو شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو ہے بجا شیعہ تسلیم میں مشہور ہے ہم قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم ساز خاموش ہے دریف پریاد سے معمور ہے ہم نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہے ہم ہم جو دیتے تھے تو جنگوں کی حصیبت کے لیے اور بڑھتے تھے دلے نام کی عظمت کے لیے ہی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سربقب پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے ہاتی ہے جوانوں کی تن آسانی امارت کیا شکوہ خسری بھی ہو تو کیا حاصل نہ زور حیدنی تجھ میں نہ استغنائے سلمانی نہ دھوم اس چیز کو تہذیب حاضر کی تجلی میں کہ پایا میں نے استغنائے میرا جے مسلمان آدمیں کھاکی کہ جو ہے زیرے سماوات مشرق کے خداوندے سفیدانی پرنگی مغرب کے خداوندرکشن جائے پرنگی یورپ میں بہت روشنی ہے یوموگلر ہے حق یہ ہے کہ بے چشمائے ہوا ہے اپنے زرمان رہنائے کامیر میں رونک میں صفحہ میں گرجوں سے کہیں گرکے ہیں بینکوں کی آمارے بائدہ بائدہ خودی کا زر رہا خودی کا زر رہا موسیقی 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 فردہ لا اللہ الا اللہ الا اللہ خودی قصر نیہا موسیقا موسیقا موسیقی 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 خدا سے لو امیدی مجھے بتا تو صحیح ہو نگاہ فرق میں شام ہے سکندری کیا ہے خوش آگئی ہے جہاں تو قرندری میری کیا ہے شاعری کیا ہے خراج کی جو گلا ہو سکندری کیا ہے موسیقی 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 موسیقی